ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کا سکول میں پہلا دن تھا اس کی حرکتوں اور پسند ناپسند کی وجہ سے یہ کوئی عام لڑکی نہیں لگتی تھی سکول میں آ کر جب وہ اپنے لوکر کو کھولتی ہے تو وہاں اسے اس کا بھائی بندہ ہوا ملتا ہے وہ جیسے اپنے بھائی کو پکڑ کر کھولنے لگتی ہے تو فوراں اسے کچھ خیال آنے لگتی ہے جس میں وہ ان لڑکوں کو دیکھتی ہے جنہوں نے اس کی بھائی کو یہاں بند کیا وہ یہاں سے ان لڑکوں کے پاس جاتی ہے انہیں سبق سکھانے کے لیے جو پول میں تیرنے کی پریکٹس کر رہے تھے وہاں وہ پول میں بہت ساری مچلیوں کو چھوٹ دیتی ہے جو کارتی ہیں اب سارے بچے تو پول سے باہر آ جاتے ہیں مگر ایک بچہ نہیں آ پاتا اور ایک مچلی اس کی ٹانگ پر کارت لے اس کی سرکت کے بعد سکول والے اسے نکال دیتے ہیں اس نے پہلی بار ایسے نہیں کیا تھا بلکہ اب سے پہلے بھی وہ بہت سارے سکول سے نکالی جا چکی تھی تو اسی لیے اس کے ماں بب اسے ایک اکیڈمی میں لے جا رہے تھے کیونکہ وہاں منسٹر جیسے بچے ہی پڑھتے تھے مطلب کہ جن کی حرکتیں سب سے ہٹکی ہوتی تھی اور وہ وہاں جانا تو نہیں چاہتی تھی مگر مجھوراں اسے جانا ہی پڑھتا ہے اکیڈمی کی پاس والی جنگل کا سین دیکھتے ہیں جہاں ایک شکاری شکار کرنے آیا تھا وہ جنگل کی کافی اندر جا کر ایک جگہ پر بیٹھ کر چائے پینے لگتا ہے مگر تبھی کوئی جس اچانک سے آ کر اس پر حملہ کر دیتی ہے اور بڑی بیرہمی سے اسے مار دیتی ہے وینسٹی اور اس کی ماں بب اکیڈمی پہنچ کر وہاں کی پرنسپل کے پاس جاتے ہیں یہ پرنسپل بھی وینسٹی کی طرح ہی آؤٹکاسٹ ہوتی ہے آؤٹکاسٹ میں جیلپری ویرولز ویمپائرز چوڑے اور ایسے لوگ شامل تھے جن میں جدوی طاقتیں پائے جاتی ہیں اور اس طرح کے ہی سارے بچے اس اکیڈمی میں پڑھتے ہیں وینسٹی کے ساتھ جس نے کمرے میں رہنا تھا یعنی اس کی روم میں اس نے کمرے کو کافی رنگین بنایا ہوا تھا اسی لیے سب کچھ وینسٹی کو پسند نہیں آتا کیونکہ اسے تو بس کالا رنگی پسند تھا یہاں کا سارا ماحول دے کر وہ موہ بنا لیتی ہے تب اس کی رومیٹ اسے پوچھتی ہے تم ٹھیک ہونا کیا ہوا تمہیں جس پر اس کے ڈیٹ جواب دیتے ہیں میری بیٹی بڑی عجیب ہے کافی بور ہے اور بس اسی تم زندہ لاش سمجھو اپنے ڈیٹ کی یہ باتیں سن کر وینسٹی انہیں گھوڑنے لگتی ہے اب اس کی رومیٹ اسے پورے اکیڈمی گھوما رہی تھی یہ تب ایک لڑکا وہاں آ کر وینسٹی سے اس کی فیس بک آئی ڈی مانگتا ہے جس پر وہ کہتی ہے میں کوئی بھی سوشل میڈیا استعمال نہیں کرتی کیونکہ سوشل میڈیا ہڈیوں کو سڑا دینے والی صرف ایک بیماری ہے اور کچھ بھی نہیں جانے سے پہلے وینسٹی کی موم اسے کہتی ہے اب تم یہاں سے کبھی بھاگ نہیں پاؤں جس پر وہ کہتی ہے دیکھ لیجئے گا میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ جلدی میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی وہاں سے جاتے وقت اس کے ڈیڈ وہاں ایک ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ وینسٹی پر نظر رکھ سکے ادھر جنگل میں جب پولیس چانبین کرنے آتی ہے تو انہیں اس شکاری کی لاش کے ٹکڑے الگ الگ جگہوں پر پڑے ملتے ہیں ایسا حادثہ وہاں پہلی بار نہیں ہوا تھا بلکہ تیسری بار ایسا ہوا کہ اکیڈمی کی اس جنگل میں کوئی مارا گیا اور وینسٹی اپنے کمرے کی سارے رنگین چیزیں ہٹا دیتی ہے اور اپنے رومیٹ سے کہتی ہے شور مت کرو کمرے میں شانتی بناو کیونکہ یہ میرے نوول لکھنے کا بات مگر وہ تو گانا لگا کر ڈانس کرنے لکھتی ہے جسی وینسٹی کو گصہ آ گیا تھا اور وہ اسے گانا بند کرنے کو کہتی ہے تو وہ رومیٹ اپنے پنجی دکھا کر اسے ٹرانے لکھتی ہے کیونکہ وہ تھی ایک ویر ولف مطلب کہ آدھی انسان اور آدھی ول تبھی ادھر ایک ٹیچر آتی ہے جو کافی اچھی تھی اور وہ وینسٹی کو ویلکم کی طور پر ایک پھول گفت دی تھی اب اگلی دن جب وینسٹی کہیں جا رہی تھی تو اس کے ڈیٹ کا چھوڑا ہوا وہ ہاتھ چھوپ چھوپ کر اسے دیکھ رہا تھا اور پھر تبھی اس کے اوپر ایک سٹیچو گرنے والا تھا مگر بلکل ٹھیک وقت پر ایک لڑکا جس کا نام زیویر ہے اسے بچا لیتا لیکن اس ہٹ بڑی میں وہ بھی ہوش ہو گئی تھی اور جب اسے ہوش آتی ہے تو بجائے زیویر کا شکریہ ادا کرنے کی وہ اسے کہتی ہے کہ مجھ سے یہ امید مت رکھنا کہ میں تمہاری شکر گزار رہوں گی کیونکہ تم نے مجھے بچا کر گھڑ بڑ کر دی میری اتنی اچھی موت کو ٹال دیا جب زیویر کہتا ہے میں تمہیں کافی پہلے سے جانتا ہوں جب ہم دس سال کے تھی تب ہماری ملاقات ہوئی تھی ہم دو لوگ کھیل رہی تھی تو میں جا کر ایک تابوت میں چھپ گیا لوگ مجھے جلا نہیں والی تھی مگر تم نے میری جان بچا لی اور آج میں نے تمہاری جان بچا کر حساب برابر کر وینس دی جب اپنی کمرے میں آتی ہے تو اسے اپنی بیٹ پر کچھ محسوس ہوتا ہے وہ جیسی بستر ہٹاتی ہے تو وہاں اس ہاتھ کو دے کر فوراں اسے پکڑ لیتی ہے اور پوشتی ہے تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو جس پر وہ کہتا ہے مجھے تمہارے ڈیڈ نے تم پر نظر رکھنے کو کہا ہے وہ ہی مجھے یہاں پر چھوڑ کر گئے ہیں اور وہ اسے کہتی ہے مگر آج کے بعد تم میرے لیے کام کرو گی ورنہ میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دراز میں بند کر دوں گی تو وہ اس چیز کے لیے مان جاتا ہے کہ ٹھیک ہے میں ہر طرح سے تمہاری مدد کروں گا اگلے دن پرنسپل وینسٹی کو ایک دماغ کی ڈاکٹر کی پاس لے جاتی ہے کیونکہ انہیں بھی ایسا محسوس ہوا تھا کہ وینسٹی کا دماغی توازن کچھ ٹھیک نہیں ہے مگر وہ وہاں کوئی بہانہ بنا کر ہاتھ کی مدد سے کھڑکی کھولتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے بھاگتے ہوئے وہ ایک آدمی سے ٹکرا جاتی ہے جسے فوراں اسے ایک خیال آتا ہے جس میں وہ دیکھتی ہے کہ اس آدمی کا ابھی ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے جس میں وہ مر گیا ہے بڑی بیرہمی سے مگر وہ اس بارے میں اس آدمی کو کچھ نہیں بتاتی کیونکہ اسے کھون خرابہ بہت پسند وہ ایک ہاتل میں جاتی ہے جہاں اس کی ملاقات ایک ویٹر سے ہوتی ہے وہ کافی پریشان دیکھ رہا تھا کیونکہ اس کی کافی مشین خراب ہو گئی وینسٹی اسے کہتی ہے میں تمہاری کافی مشین ٹھیک کر سکتی لیکن اس کے بدلے تمہیں مجھے سٹیشن پر چھوڑنا ہوگا جس کے لئے وہ مان بیچھاتا ہے اور وینسٹی اس کی مشین ٹھیک کر دیتی ہے جس پر وہ کہتا ہے بس سوڑا سا انتظار کرو میری شفٹ ختم ہونے والی ہے پھر ہم چلتے اور وینسٹی جب وہاں بیٹی انتظار کر رہی تھی کہ تب ہی کوئی شرارتی لڑکی آ کر اسے پریشان کرنے لگتی ہے جس سے اسے گصہ آ گیا تھا اور وہ ان لڑکوں کو اکیلی ہی کافی مارتی ہے اور اچھا سبق سکھاتی ہے اب اتنے ہی دیر میں اس ویٹر کے ڈیڈ جو ایک پولیس آفیسر تھے وہاں آ جاتے ہیں توڑ پھوڑ دیکھ کر جب وہ اپنے بیٹے سے اس بارے میں پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کچھ نہیں بس وہ لڑکے کسمرز کو پریشان کر رہے تھے تو اس نے انہیں اچھا سبق سکھا دیا تب ہی ہاں اکیڈمی کی پرنسپل بھی آ جاتی ہے ان سے سوری بول کر وینسٹی کو یہاں سے لے جاتی ہے راستے میں وہ اس پر کافی گصہ کرتی ہے کہ آخر تم نے کیسی اکیڈمی سے بھاگنے کی کوشش کی تب ہی انہیں راستے میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا نظر آتا ہے جو اسی آدمی کا تھا جس سے وینسٹی ٹکرائی تھی جو دیکھ پرنسپل کپرا جاتی ہے کہتی ہے میری دعا ہے ڈرائیور کو کچھ نہ ہوا ہو جس پر وینسٹی کہتی ہے وہ تو مر گیا ہے اور اس کی گردن بھی ٹوٹ گئی ہے راستے میں آنے کے بعد وینسٹی ویٹار پچھانے لگتی ہے وہ کافی اچھا بجا رہی تھی جس کی دن پرنسپل کے ساتھ کافی بچوں کو بھی پسند آتی رومیٹ جب کمرے میں آتی ہے تو اس کی نظر ہاتھ پر پڑتی ہے جس بارے میں وہ وینسٹی سے پوچھتی ہے کہ یہ کیا چیز ہے جس پر وہ جواب دیتی ہے کہ یہ ہماری ایڈم فیملی کا ایک میمبر ہے اب ہمیں کنجال لڑکی کو دیکھتے ہیں جو لائبریری میں جا کر ایک کتاب سے ایک صفحہ پھار لیتا ہے جس پر ایک تصویر بنی ہوئی ادھر ہاتھ ویٹر کے گھر پہنچ جاتا ہے جسی دیکھ وہ کافی ڈر گیا تھا اور اسے مارنے لگتا ہے پھر ہاتھ اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے اسے وینسٹی کا نمبر دیتا ہے اور اسے فون کرنے کا کہتا ہے پھر جو ویٹر اسے کال کرتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ ہماری ایک ایڈمی میں ایک تہوار منایا جانے والا ہے جہاں سب ہی بچے آئیں گے میں وہاں سے بھاگنی والی ہوں اور اگر تم مجھے سٹیشن تک پہنچا دوں گی تو میں تمہیں کافی اچھا نام دوں گی جس پر وہ ویٹر مان پی جاتا ہے جب وہ تہوار میں جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ پرنسپل کی نظر مجھ پر ہی ہے اسی لئے وہی قادمی کو پیسے دے کر پرنسپل کا دھیان بٹکانے کا کہتی ہے اب ویٹر وہاں آ کر وینسٹی کے جانے سے پہلی اسے اس کے ڈیڈ کا ایک پولیس ریکارڈ توفیر میں دیتا ہے جو اس نے اپنے ڈیڈ کی فائلز میں سے چورایا تھا کیونکہ اس کے ڈیڈ ایک پولیس آفیسر جو تھے اب اس ریکارڈ کو لے کر جیسے وہ یہاں سے جاننے لگتی ہے تو تبی وہ اس لڑکے سے تکرا جاتی ہے جس نے بک میں سے تصویر کو پھاڑا تھا تکراتے ہی وینسٹی کو اس لڑکے کی موت کی خیال آنے لگتی ہے کہ وہ تھوڑے دیر میں مرنے والا ہے جب وہ تھی پیانک تھی وہ لڑکا آپ جنگل کی طرف جانے لگتا ہے تو وینسٹی بی اس کی پیچھے جاتی ہے اور کہتی ہے روک جاؤں جنگل میں مر جاؤں تمہاری جان کو خطرہ ہے تو مر جاؤگی مگر تبیعوں سے اپنی جادو سے اڑا کر پیڑ پر لگا دیتا ہے اور کہتا ہے خطرہ مجھے نہیں تمہیں ہے بلکہ تم خود ہی خطرہ ہوں اور میں سب لوگوں کو تم سے بچا رہا ہوں اس دن سٹیچو کو میں نے ہی تمہارے اوپر گرایا تھا جس کے بعد وہ اسے ایک تصویر دکھاتا ہے اور کہتا ہے اس تصویر میں تمہیں ہو جسی میری موم نے پچی سال پہلے بنایا تھا اور یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ اس اکیڈمی میں پڑتی تھی مرنے سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ اس لڑکی انہیں تمہیں مجھے روکنا ہوگا نہیں تو تم اس اکیڈمی کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کو ہی تباہ کر دو گی وہ بس وینسٹی کو مارنے ہی والا تھا کہ تب ایک بڑا سا مونسٹر آ کر اس پر حملہ کر دیتا ہے اور بڑے ہی بھی رحمی سے اسے مار دیتا ہے اس کے بعد ہم وینسٹی کو اس کے کمرے میں دیکھتے ہیں کیونکہ اس نے یہاں سے بھاگنے کی ارادی کو ختم کر دیا تھا کیونکہ اب اس کے دماغ میں بہت سارے سوال تھے جیسے کہ میں اس دنیا کے لئے خطرہ کیسے ہوں ایک مونسٹر نے آخر میری جان کیوں بچائی اور ساتھ اس کے ڈیڈ کے خلاف پولیس ریپورٹ جس میں اس کے ڈیڈ کے اوپر ایک قتل کا الزام تھا اب اگلی دن پولیس آفیسر وہاں آتے ہیں کیونکہ وینسٹی نے یہ ریپورٹ لکھوائی تھی کہ اس انجان لڑکے کی موت میں نے اپنے آنکھوں سے ہوتی ہوئی دیکھی جنگل میں مگر پولیس کو وہاں نہ کوئی لاش ملتی ہے اور نہ ہی کوئی ٹھو سبوت تو وینسٹی سے پوچھتے ہیں کہ آخر تم اتنی رات کو جنگل میں کر کیا رہی تھی جس پر وہ کہتی ہے میں نے جنگل میں اس لڑکے کو جاتے ہوئی دیکھا تھا اور جب میں نے اس کا پیچھا کیا تو دیکھا کہ ایک مونسٹر نے آ کر اسے مار دیا ہے جس کے بعد میں بے ہوش ہو گئی تو فوراں پرنسپل پولیس آفیسر سے کہتی ہیں اس لڑکے کا کوئی قتل نہیں ہوا وہ زندہ ہے بس یہاں سے بھاگ گیا ہے اس لئے آپ کو وینسٹی کی باتوں کا ایک ہی نہیں کرنا چاہیے اکثر اسی اس طرح کے دوریں پڑتی رہتی ہم اس کا علاج کروا رہے ہیں جلدی یہ ٹھیک ہو جائے گی پھر جو پرنسپل وہاں سے جاتی ہے تو وہ آفیسر سے کہتی ہے کہ جنگل میں کوئی تو ہے جو سب کو مار رہا ہے اور اسی نے اس لڑکے کو بھی مارا ہے مگر کبھی وہاں وہ لڑکا آ جاتا ہے جو زندہ تھا اور بلکل صحیح سلامت بھی اب اگلی دن جو وینسٹی کو ڈاکٹر کی پاس لے جایا جاتا ہے تو وہ اسے پوچھتی ہے کہ کیا تم نے یہ افوا اس لئے پہلائی کہ سبھی کی توجہ تم پر ہو جائے یعنی کہ تم نے اس لڑکے کی موت ہوتے ہوئے دیکھا اس پر وہ کہتی ہے میں جانتی ہوں میں نے کیا دیکھا ہے مجھے تمہیں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگلی دن اسے پتا چلتا ہے کہ اس لڑکے کو بغیر کسی وجہ سے اکیڈمی سے نکالا جا رہا ہے یہاں اس کے ساتھ صرف ایک ہی لڑکا تھا جس کے ساتھ اس کی دوستی ہو جاتی ہے جب ہاتھ اس لڑکے کے پیچھے جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ اپنا روح بدل رہا ہے جہاں پہلے وہ ایک بڑا انسان اور پھر اکیڈمی کی پرنسپل کا روح لے لیتا ہے جس کے بعد ہاتھ آ کر یہ ساری بات وینسٹی کو بتا دیتا ہے اب جب کلائی شروع ہونے والی تھی تو زیویر اسے کہتا ہے کہ میری ساتھ والی سیٹھ کھا لی ہے تو تم یہاں بیٹھ جاؤ تو وہ اس کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتی ہے زیویر یہاں مکڑے کی تصویر بنا رہا تھا اور پھر اپنے جادو سے وہ اسے زندہ بھی کر دیتا ہے مگر ایک ہی جھٹکے میں وینسٹی اسے مار دیتی ہے اور اس کی راک اڑا دیتی ہے اب ایک لڑکی جو کافی بتنیز تھی اور وینسٹی کے بیچ کافی بحث ہو جاتی ہے کیونکہ دونوں ہی ایک دوسری سے کافی چڑتی تھی ایک دوسری کو ذرا بھی پسند نہیں کرتی تھی اور اس کے بعد وینسٹی اپنی جگہ اپنی رومیٹ کو اس کلب میں بھیج دیتی ہے جہاں وہ ایکٹیویٹی کی پریکٹیس کر رہی تھی اور خود وہ اکیل ہی چلی جاتی ہے اکیڈمی کی اس جنگل میں مانسٹر کو دھوننے کے لیے وینسٹی کو وہاں اس انجان لڑکی کا ٹوٹا ہوا چشمہ بھی ملتا ہے وہی انجان لڑکا جسے مانسٹر کو مارتا ہوا اس نے دیکھا تھا اور اب جیسے ہی وہ اس چشمے کو چھوٹی ہے تو لائبری میں اسے وہاں ایک کتاب بھی دکھتی ہے تو وہ اس کتاب کو خوجنے لائبری میں چلی جاتی ہے مگر اسے وہاں اس طرح کی کوئی بھی کتاب نہیں ملتی جس کے بعد وہ چھپکے سے زیویر کے کمرے میں چلی جاتی ہے کیونکہ وہ لڑکا اور زیویر ایک کمرے میں رہتی تھی وینسٹر اور ہاتھ یہاں پر اس کی کتاب کو ڈونڈ رہی تھی مگر تبھی یہاں زیویر آ جاتا ہے جس وجہ سے وہ بیٹ کے نیچے چھپ جاتی ہے تبھی زیویر کے پاس وہ ویلن لڑکی بھی آتی ہے اور اسے کہتی ہے تم اسے کیوں ناراض ہو اچھا گصہ چھوڑو چھوڑا کر لو جس پر وہ منع کر دیتا ہے اب اس کی انکار پر ویلن لڑکی کو لگنے لگتا ہے کہ یہ سب وہ وینسٹر کی وجہ سے کر رہا ہے اسی لئے وہ کہتی ہے کہ کل میں وینسٹر سمیت تمہارے سبھی ساتھیوں کے کشتیوں کے دھجیاں اڑانے والے ہوں بیٹ کے نیچے چھپے وینسٹر اور ہاتھ بھی اس کی یہ بات سن لیتے کمرے میں واپس آنے کے بعد وینسٹر اپنے روم میٹ سے کہتی ہے کہ کل جو کشتیوں کے ریس ہونے والی ہے میں ابھی اس میں حصہ لوں گا اور کچھ بھی ہو جائیں اس گمنڈی لڑکی یعنی ویلن کو میں ہرا کری رہوں گے اب اگلے دن جب ریس شروع ہوتی ہے تو بتایا جاتا ہے کہ اس مقابلے کا کوئی بھی اصول کانون نہیں ہے جو بھی ٹیم سب سے پہلے گفہ میں جا کر جھنڈے کو لائے گی وہی ٹیم جیت جائے گی جس کے فوران ہی بعد ٹیم شروع ہو جاتی ہے اور ویلن بھی اپنی جالیں جلنا شروع کر دیتی وہ اپنے ایک جلپری ساتھی کی مدد سے ایک ٹیم کی کشتی کو تڑھوا دیتی ہے جس سے وہ پورے ٹیم پانی میں گر جاتی ہے مگر پھر جب وہ جلپری ویلن بھی کشتی کی طرف آ رہی تھی تو ہاتھ اس سے پہلے ہی جال پھین کر اسے جال میں پسا لیتا ہے اب کنارے تک صرف تینے ٹیمز پہنچ پاتی ہیں اور جب سارے لوگ جھنڈا لینے اندر جاتی ہیں تو رومیٹ اپنے پنجوں سے جوکر ٹیم کی کشتی میں چھیت کر دیتی ہے یہ سبی کے ساتھ ویلن بھی جب جھنڈا لے کر آ رہی تھی تو اسے ایک خیال آتا ہے جس میں وہ اپنی جیسی ایک لڑکی کو دیکھتی ہے جس کے ہاتھ میں کتاب تھی پوش میں آنے پر جھنڈا لے کر وہ واپس سے کشتی میں چلی جاتی ہے جوکرس کی کشتی تو چھیتونے کی وجہ سے وہی پر ہی ٹوپ جاتی ہے جبکہ جلپری دوبارہ سے ویلنسٹی کی کشتی پر حملہ کرنے لگتی ہے مگر ہاتھ پانی میں جا کر جلپری کو زور سے مکا ماتے ویلنسٹی اپنی کشتی سے بہت سارے تیر نکال کر ویلن کی کشتی میں چھیت کر دیتی ہے جس سے اس کی کشتی ٹوپ جاتی ہے اور ویلنسٹی کی ٹیم اس ریس کو جیت جاتی ہے اب یہ چار سال میں پہلی بار ہوا تھا جب اس ویلن کو کسی نے ہرایا تھا اس لیے آج وہ گسے میں آگ بھولا ہوئی جات کے وقت ویلنسٹی ایک سٹیچو کے پاس جاتی ہے جس کے ہاتھ میں کتاب تھی کتاب پر لکی ایک پہلی کو جیسے ہی وہ سن جاتی ہے تو وہاں ایک راستہ کن جاتا ہے جیسے اس کے اندر جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ یہاں اس کے موم ڈیڈ کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں اسے وہاں وہ کتاب بھی مل جاتی ہے جس کی وہ تلاش کر رہی تھی مگر جیسے وہ اس کتاب کو وہاں سے لے کر جا رہی تھی کہ تبھی اچانک سے کوئی آ کر اس پر حملہ کر دیتا ہے جس سے وہ بھی ہوش ہو جاتی ہے اب اسے جیسے ہوش آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اسے کچھ لوگوں نے بندی بنایا ہوا ہے جنہوں نے ماسک میں لگائے ہوئے تھے مگر ان کی آواز سنتی ہی وینسٹی انہیں پہچان لیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے تمہیں پہچان لیا ہے تم اپنے اپنے ماسک کھٹا سکتے ہو اصل میں یہ لوگ اور کوئی نہیں بلکہ ویلن اور اس کی ساتھی تھی اسی دوران وہ اپنی رسی بھی کھول چکی تھی اور وہاں سے جانے لگتی ہے مگر جاتے جاتے وہ کہتی ہے تم سب چھوٹی بچے ہو اگوار کرنا بھی تمہیں ٹھیک سے نہیں آتا واپس آنے کے بعد وہ اس تصویر کو کتاب پر لگا کر مکمل کرتی ہے جس سے اس لڑکی نے کتاب سے پھار لیا تھا اور وہ اسے پڑھنے لگتی اب اگلے دن پرنسپل سبھی بچوں کو ایک پروجیکٹ دیتی ہے جس میں انہیں شہر کی ساری دکانوں پر جا کر کام کرنا تھا شہر پہنچنے کے بعد وینسٹر زیگر کو وہ کتاب دکھا کر پوچھتی ہے کیا تم اس کتاب کو پہچانتے ہو جس پر وہ کہتا ہے ہاں اس کتاب کو لے کر میرے اس لڑکے کی بیچ میں لڑائی بھی ہوئی تھی جس کے بارے میں تم نے کہا تھا کہ مانسٹر نے اس پر حملہ کر دیا تھا یہ کتاب ایک جادوگر کی ہے اور تیس سالوں سے بھی زیادہ پرانی ہے تو تم اس کے ساتھ کیا کر رہی ہو یہ سنوہ سے پوچھتی ہے تم اس جادوگر کی بارے میں اور کیا جانتے ہیں وہ کہتا ہے کچھ خاص نہیں اگر تم اس جادوگر کی بارے میں جانا چاہتی ہو پھر تمہیں اس کی گھر جانا ہوگا جو کافی پرانا ایک خاص گھر ہے اکیڈمی کی سارے بچے بھی الگ الگ دکانوں میں جا کر کام کرنے لگتے ہیں وینسٹر ایک ویٹریس پر نی تھی مگر اس کا نکھرا گھوسہ دے کر کوئی بھی اسی کھانے کی چیز نہیں لیتا وینسٹر کا دوست پیسٹری کھا رہا تھا کہ تبھی شرارتی بچی آ کر اسے پریشان کرنے لگتے ہیں اور بس پھر ہونا کیا تھا وینسٹر وہاں آتی ہے اور انہیں خوب مارتی ہے اس کے بعد وہ اپنے اس دوست کو لے کر جادوگر کی گھر جاتی ہے تاکہ وہ سارے سچائی جان سکی کہ آخر بات کیا ہے اور اس کتاب کے بارے میں بھی اسی وہاں جادوگر کی بہت ساری چیزیں اور ایک پینٹنگ بھی دکھائی دیتی ہے پینٹنگ میں وہ اسی لڑکی کو کتاب پکڑی ہوئے دیکھتی ہے جو اسے گفا کے پاس بھی دیکھی تھی اس کی خیال میں جب ان کی ریس میں وینسٹر جھنڈا لینے گئی پھر اسی وہاں اس پینٹنگ والے لڑکی کی کتاب بھی مل جاتی ہے مگر وہ کھالی تھی کیونکہ وہ نکلی تھی اتنے ہی دیر میں وہاں ایک عورت آتی ہے تو وینسٹر اسے اصلی کتاب کے بارے میں پوچھتی ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ وہ کتاب تو چوری ہو گئی تھی اور اس وقت تم جہاں کھڑی ہو یہ بھی اس جادوگر کا اصلی گھر نہیں ہے اس کے بعد وینسٹر ویٹر سے ملے اس کی ہٹل جاتی ہے اور اسی جادوگر کے اصلی گھر کے بارے میں پوچھتی ہے تو وہ اسے اصلی گھر کے بارے میں بتا بھی دیتا ہے جہاں سے وینسٹر اکیلی ہی اس گھر میں چلی جاتی ہے وہاں اسے ایک بڑا آدمی ملتا ہے جسے کہتا ہے یہ میری جگہ ہے میرا گھر ہے نکلو یہاں سے اسی لئے وہ یہاں سے جانے لگتی ہے مگر جو وہ دروازی سے باہر جاتی ہے تو فوراں اسے خیال آتا ہے جس میں وہ دیکھتی ہے کہ وہ جادوگر ایک لڑکی کو چڑیل ثابت کر کے اس گھر میں بند کر دیتا ہے جہاں اس سے پہلے اور بھی بہت سارے لوگ بندے ہوئے تھے یہ سارے لوگ آؤٹ کاسٹ کی تھی یعنی کوئی ویمپائر تھا کوئی جلپری کوئی ویرولف تو کوئی چڑیل اسی لئے جادوگر انسک کو شیطان سمجھتا تھا اس طرح کے سبی لوگوں کو یہاں قید کرنے کے بعد وہ اس پورے گھر میں آگ لگا دیتا ہے وہ بچی جسے جادوگر نے چڑیل ثابت کیا تھا وہ اپنی مم کو آزاد کرنے کی کوشش کرتی ہے مگر نہیں کر پاس کیونکہ سبی لوگوں کو زنجیر کی مدد سے زمین کے ساتھ باندھا ہوا تھا صرف وہ بچی آزاد تھی اسی لئے اپنی ماں کے کہنے پر اسی بیسمنٹ کے ذریعے وہاں سے بھاگنا پڑتا ہے جس کے بعد وہ جادوگر جو بے حدیث ظالم تھا سب ہی آوٹکاسٹ کی لوگوں کو جلا دیتا ہے تب ہی وہ لڑکی وینسٹے کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے وہ بہت ہی ظالم ہے ہم سب کو مار دیگا تب اتنی دیر میں وہ جادوگر بھی وہاں آ جاتا ہے جس سے وینسٹے ٹر جاتی ہے اور واپس ہی ہوش میں مطلب کی موجودہ وقت میں آ جاتی ہے ہوش میں آتی ہے وہ ہاتھ سے کہتی ہے وینسٹے پر حملہ کر دیتا ہے مگر جب اس کی نظر وینسٹے پر جاتی ہے تو وہ یہاں سے بھاگ جاتا ہے وینسٹے اور ہاتھ اس کا پیچھا کرتی ہیں مگر دیکھتی ہیں کہ مونسٹر کے قدموں کی نشان تو انسانی پروں کی نشان میں بدل گئے اگلے دن اس جادوگر کی مورتی کو عزت کے طور پر اجگہ پر لگایا جانے والا تھا کیونکہ شہر کے لوگ تو اسے اپنا ہیرو ہی مانتے تھے اور آج وینسٹے کو وہاں گٹار بجانے کیلئے بھلایا گیا تھا لیکن وہ لوگ جیسے مورتی لگا کر اپنا کام کرنے لگتے ہیں تو تب ہی وہ ہاتھ ریلی پھینک کر مورتی کو آگ لگا دیتا ہے کیونکہ وینسٹے کے کہنے پر اس نے پہلے ہی مورتی پر پٹرول ڈال دیا تھا آگ دیکھ کر سارے لوگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں مگر وینسٹے ابھی بھی وہاں بیٹھے گٹار بجا رہی ہوتی ہے ساتھ ہی وہ مورتی کو جلتا ہوا دے کر خوش بھی ہو رہی تھی اب پرنسپل کو وینسٹے پر ہی شک تھا مگر اس کے خلاف پرنسپل کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا اب جادوگر کے جس پرانے گھر میں وینسٹے گئی تھی جہاں وہ بڑا آدمی تھا وہ ابھی بھی وہی رکا ہوا تھا مگر تب ہی وہ مانسٹر وہاں آتا ہے اور اس بڑے آدمی پر حملہ کر دیتا ہے لیکن مرتے مرتے وہ بڑا آدمی مانسٹر کی دو تین تصویریں اپنے کیمرہ میں بنا ہی لیتا ہے مولیس کو جب یہ خبر ملتی ہے تو فوراں چاندن کرنے پہنچ جاتی ہے جہاں انہیں بڑے آدمی کے کیمرہ سے مانسٹر کی تصویر پر مل جاتی ہے اگلے دن ہاتھ مرتا گھر جا کر وہاں لگے کیمرہ پر کوئی چیز لگا دیتا ہے تاکہ جو وہ کرے اسے کوئی نہ دیکھ سکے پھر وہ دروازہ کھولتا ہے تو وینسٹے اندر آتی ہے وہ یہاں دراصل اس بڑے آدمی کی زکموں کو دیکھنے آئی تھی جسی اس مانسٹر نے مارا تھا وہ بڑے آدمی کی لاش کو دیکھ کر سارا ڈیٹا اپنے پاس ریکارڈ کر لیتی ہے جبکہ ہاتھ اس کی ایک فائل بنانے میں لگ جاتا ہے تب ہی وہاں ڈاکٹر اور پولیس آفیسر بھی آ جاتے ہیں پھر چھپنے کے لیے وینسٹے ایک باکس میں سو جاتے ہیں جب ڈاکٹر اس باکس کو کھولا ہوا دیکھتے ہیں تو فرن اسے چیک کرتے ہیں مگر جب وینسٹے کو اس میں پڑا ہوا دیکھتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ یہ بھی ایک لاش ہے اسی لیے وہ سپاکس کو بند کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں مگر پھر جب ہاتھ اسے وہاں سے لینے آتا ہے تو وہ کہتے ہیں اچھا تنگ مت کرو پلیس تھوڑے در اور سنن تو بڑا مزہ آ رہا ہے پھر اس کے بعد وہ اپنی چانبین سے یہ پتہ لگوا لیتی ہے کہ وہ مانسٹر اصل میں جسم کے حصوں کو اکٹھا کر رہا ہے پھر اگلی دن جب وہ اکیڈمی جاتی ہے تو اسے زیویر کے گردن پر کسی کے پنجوں کی نشان دیکھتے ہیں اب ہم زیویر کو ایک ایبن سے باہر آتا ہوا دیکھتے ہیں اور کیونکہ وینسٹے کو اس کی ذکموں پر پہلے سے ہی شک تھا تو وہ بھی اس کا پیچھے کرتے کرتے وہاں آگئی تھی اسے وہاں پر بہت ساری مانسٹر کی ڈرائنگز اور تصویریں دیکھتی ہیں ایک دو تصویر کو لے کر جی ایسی وہ وہاں سے جانے لگتی ہے تو تب ہی زیویر اسے دیکھ لیتا ہے اور جانے سے روک دیتا ہے مگر وینسٹے اس کا دھیان بٹکانے کے لیے اسے بس ایک بات کہہ دیتی ہے کہ کیا تم آج رات ہونے والی دانس پارٹی میں میرے ساتھ چلوگی جس کے بعد وہ زیویر کی بنائی مانسٹر کی ڈرائنگز لے جا کر پر حلیس آفیسر کو دی دیتی ہے جس پر وہ کہتے ہیں اسے ہم کسی کو بھی نہیں پکڑ سکتے کوئی ٹھو سبوت لے کر آؤں اب وینسٹے اپنی ساری ریسرچ کو اپنے دوست کے سامنے رکھ دیتی ہے تک کہ وہ اس کی مدد کر سکیں ان میں سے ایک ڈرائنگ کو دیکھ کر اس کا دوست کہتا ہے کہ میں اس جگہ کے بارے میں جانتا ہوں جس کے بعد وہ وینسٹے کو اس جگہ پر لی جاتا ہے جو ایک گفہ تھی جس کے اندر جا کر انہیں بہت ساری ہڈیاں اور ایک خطکڑی بھی ملتی ہے سوڑا چاند بین کرنے پر اسے وہاں ایک نوکدر بڑا سا ناکن بھی ملتا ہے جسے وہ اپنے پاس رکھ لیتی ہے جس کے بعد وہ زیویر کے پینٹنگ والے کیبنگ میں جاتی ہے اور ڈس بین سے ایک کپڑا جس پر کھول لگا ہوا تھا اسے نکال کر اپنے پاس رکھ لیتی ہے پھر جیسے وہ وہاں سے جانے لگتی ہے جو تب ہی وہاں زیویر اچھاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے تم یہاں میری کیبنگ میں کیا کر رہی ہو اس کی بار ٹال کر وہ اسے پوچھتی ہے یہ جو چوٹ تمہاری گردن پر ہے یہ تمہیں کیسے لگی تب وہ بتایتا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے یہ مونسٹر میری سپنوں میں آ رہا ہے اس لیے میں اس کی ڈروائنگز بناتا ہوں مگر ایک دن میں نے اپنے جادو پر سے کنٹرول کھو دیا اور ڈروائنگ کی اندر سے مونسٹر کی پنجے نے نکل کر مجھے نوچ لیا لیکن اب کیونکہ وینسٹری اس پر شہد کر رہی تھی اس لیے وہ اس پر کافی گصہ کرتا ہے اور فوراں اسے یہاں سے جانے کا کہتا ہے اب وینسٹری وہ کھون لگا کپڑا اور ناکن جا کر پولیس آفیسر کو دے دیتی ہے اور کہتی ہے یہ لٹھو ثبوت اور بشک دی اینے ٹیسٹ کروالو میری خیال سے اتنا ثبوت کافی ہوگا ہے نا وہ اپنے دوست کے پھا جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ڈانس پارٹی میں جانے کے لیے ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں ڈانس پارٹی میں نہیں جاتے بلکہ گفہ میں جا کر مونسٹر کو ڈھونتے جس کے بعد رات کو وینسٹری اپنے دوست کے ساتھ جنگل میں جانے کی تیاری کر رہی تھی مگر تبھی اس کی دروازے پر ویٹر تیار ہو کر آتا ہے کیونکہ ہاتھ نے اسے وینسٹری کی طرف سے دانس پارٹی میں چلنے کی دعوت بھیجی تھی اب کیونکہ ویٹر کافی کچھ تھا تو وینسٹری اس کا دل توڑنا نہیں جاتی تھی اسی لیے اپنے گفہ میں جانے والے پلان کو ختم کر کے ویٹر کے ساتھ پارٹی میں جانے کا فیصلہ کرتی ہے جو وینسٹری وہاں سے جانے لگتی ہے تو اس کا دوست وہاں آتا ہے تو وہ اسے کہتی ہے میں پارٹی میں جا رہی ہوں ہم ایسا کرتے ہیں کل گفہ میں جائیں گے لیکن اس کا دوست بغیر بتائی اکیلا ہی اس کو فارمی چلا جاتا ہے ادھر پارٹی میں سارے لوگ آ کر کافی نچوائے کہہ رہے تھے سب لوگ اپنے اپنے ساتھی کو لے کر پارٹی میں آئے ہوئے تھے جہاں زیویر اپنے ساتھ اس ویلن لڑکی کو لایا تھا لیکن جب وینسٹری ویٹر کے ساتھ وہاں آتی ہے تو ان دو لوگوں ساتھ دے کر زیویر جلنے لگتا ہے جب سب لوگ ڈانس کہہ رہے تھے تو وینسٹری کی ڈانس کرنے کی سٹائل سے سارے لوگ کافی حیران رہ جاتے ہیں کیونکہ وہ کافی عجیب طرح سے ہی ڈانس کر رہے تھے ادھر جنگل میں وینسٹری کا دوست بھی پہنچ گیا تھا اور چھپ کر مانسٹر کی آنے کا انتصار کر رہا تھا مگر تب ہی وہاں کوئی آتا ہے اور اس گفہ میں دھماکہ کر کے بھاگ جاتا ہے زیویر لگتا ہے ان دنے کو دیکھ کر جل رہا تھا اسی لئے وہ ویلن لڑکی سے کہتا ہے کہ تم اپنا لاکٹ اتارو اور اپنے جل پری سے میرے لیے مدد مانگو تاکہ میں فینسٹر کو بھول جاؤں جسون ویلن لڑکی بڑھت چاہتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم تو پہلے یہ کہتے پیر رہے تھے کہ میں نے اپنے جل پری سے تمہیں اپنے کابو میں کیا ہے اور اب تمہیں کسی کو بھولانے کے لیے میرے ہی مدد چاہیے تب ہی باہر شرارتی لڑکوں کا گروپ ٹینکر لے کر آتا ہے اور ڈانسنگ لب کی پمپ میں وہ بڑا سا پائپ لگا دیتے ہیں اور پھر تب بھی اچانک اس پارٹی میں خون کی بارش ہونے لگتی ہے کیونکہ جو ٹینکر وہ شرارتی لڑکے لائے تھی جس کا پائپ انہوں نے لگایا تھا اس میں دراصل خون تھا یہ دیکھ سارے لوگ گھپ راج آتے ہیں اور پارٹی سے بھاگنے لگتے ہیں مگر وینسٹر وہیں کڑی رہتی ہے کیونکہ اسے تو اب اور مزا آ رہا تھا کیونکہ وہ بارش خون کی نہیں بلکہ کلر کی تھی جس میں وہ کافی انچوائی کہہ رہی تھی تب ہی وینسٹری کوئی خیال آتا ہے جس میں وہ دیکھتی ہے کہ اس کا دوست اکیلا ہی جنگل میں چلا گیا ہے جہاں وہ مسئیبت میں ہے اس کی جان خطرے میں ہے اسی لیے وہ جنگل کی طرف اسے بچانے کے لیے بھاگ جاتی ہے اس کی دوست کی پیچھے دراصل وہ مونسٹر پڑ گیا تھا جس سے بچ کر وہ بھاگ رہا تھا وہ مونسٹر ایک پر اس پر حملہ کرتا ہی ہے کہ تب ہی وینسٹری اسے دونتے ہوئے وہاں آ جاتی ہے تب مونسٹر اسے دیکھ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے وہ اپنے دوست کو بھی ہوش پڑا ہوا دیکھ کر کافی گھبرا جاتی ہے اتنے ہی دیر میں اس کی ٹیچر بھی اس کا پیچھے کرتے کرتے وہاں آ گئی تھی جس کے بعد اس کی دوست کو ہسپیٹر لے جائے جاتا ہے اور وینسٹری خود واپس اپنے ایکیڈمی میں آ جاتی ہے جہاں وہ اپنے ڈیٹ پر لگی الزام کو سنجانے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر سچ کیا ایکیڈمی میں سارے ماں باپ اپنے بچوں سے ملنے آتے ہیں کیونکہ آج میٹنگ تھی انسی پل سب کو بتاتی ہے کہ وینسٹری کے دوست کی حلق میں صدار ہو رہا ہے کچھ دن کے بعد ٹھیک ہو کر وہ واپس آ جائے گا مگر دور کھڑی وینسٹری اپنے رومیٹ کو بتاتی ہے کہ یہ جھوٹ ہے وہ تو کومہ میں ہے بیچارہ تب ہی ہاں دونوں کے ماں باپ آ جاتے ہیں اور یہ ان سے ملنے چلی جاتے ہیں وینسٹری اپنے موم ڈیڈ کو بتاتی ہے کہ جب سے آپ نے مجھے یہاں چھوڑا ہے میری اوپر بھو سارے حملے ہوئے ہیں اب ان سبھی کو اپنی اپنی فیملی سے ملتا ہوا دو رکھڑے زیویر اور ویلل لڑکی دیکھ رہے ہیں کیونکہ ان کی موم ڈیڈ آج بھی نہیں آئے اور ویلل لڑکی صدر گئی ہوتی ہے ساتھ ہی اس کی زیویر کے ساتھ دوستی بھی ہو گئی تھی تو اب سے ہم اسے زیویر کی دوست کہیں تب اتنے ہی دیر میں اس کی موم بھی ادھر آ جاتی ہے جسے دیکھ کر وہ کافی حیران تھی وینسٹری کی ماں باب پرنسپل سے ملتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ وینسٹری کافی عجیب طرح سے سب سے پیش آتی ہے اسے ڈاکٹر کی پاس لے جائے علاج کروانے کے لیے اب اس سے پہلے وہاں اس کی ماں باب کچھ کہتی فوراں وہ بول پڑتی ہے کہ رکھیں ذرا میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں یہ دیکھیں ایک لڑکا جس کا نام گیریٹ ہے اس کی قتل کا الزام آپ کے سر پر کیوں ہے اور یہ کون تھا تو وینسٹری کی ماں اسے کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیتی ہے تو وہ اپنی ماں کو یہ کہہ کر یہاں سے چلی جاتی ہے کہ مت بتائیے باقی ثبوت میں کوئی ڈونڈ لو وہ سیدھا جاتی ہے اسپیٹل اپنے دور سے ملنے جہاں اس کا خیال وینسٹری کا ساتھی ہاتھ رکھ رہا تھا اب پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر نے اپنی جہاں لے لی ہے اور یہ ڈاکٹر وہی تھا جس کی مردہ کھانے سے وینسٹری بڑے آدمی کی لاش کو دیکھنے آئی مہنی سے پہلے ڈاکٹر نے ایک خط بھی چھوڑا تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ میں گیریٹ کے کیس پر شرمیندہ ہوں کیونکہ میں نے اس کی جھوٹی ریپورٹ بنائی تھی اب جب سارے لوگ کھانا کھا رہی تھی تو تبھی وہاں پولیس آفیسر آ کر وینسٹری کی ڈاکٹر کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ گیریٹ کی موت کی الزام میں تمہیں گرفتار کیا جا رہا ہے جیل میں وینسٹری اپنی ڈاکٹر سے ملنے جاتی ہے پوچھتی ہے کہ بتائیں گیریٹ سے آپ کا کیا واسطہ ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ گیریٹ تمہاری موم سے بہت پیار کرتا تھا پھر ایک دن جب تمہاری موم اور میں ساتھ تھی تو گیریٹ نے آ کر مجھ پر حملہ کر دیا میں نے اپنا کافی بچاؤ کیا جس طرح نگلتی سے اس کی موت ہو گئی یہ سن وینسٹری کو ان کے بعد تھوڑی جھوٹی لگتی ہے پھر وہ پولیس آفیسر کی پاس جاتی ہے کہتی ہے میرے ڈاکٹر نے گیریٹ کو نہیں مارا اور یہ ان کے خلاف سازش کی جا رہی ہے جس پر وہ کہتا ہے دمیہ تمہارے حساب سے نہیں چلتی ہمارے پر ثبوت آ گئی ہے تمہارے ڈاکٹر کے خلاف وہ کہتی ہے میں نہیں مانتی اور میرا خیال ہے کہ جس نے میرے دوست کو مارنے کی کوشش کی کے پاس جانے کا کہتی ہے مگر رومیٹ ایسا نہیں چاہتی اس لئے وہ یہاں سے چلی جاتی ہے اب وینسٹری اپنی موم کے پاس جاتی ہے تاکہ وہ سارے سچائے جان سکی اس کی موم کوفیا لائی بریری میں تھی وہ اپنی موم سے کہتی ہے کہ آپ نے مجھے اس اکردمی میں اس لئے بھیجنا تاکہ میں ہمیشہ آپ کی پرچھائی بن کے رہا ہوں جس پر اس کی موم کہتی ہے کہ یہ صرف اکردمی نہیں بلکہ پہلے یہاں ایک گروپ ہوا کرتا تھا جس کی بنیاد تمہارے ڈیڈ کی فیملی کی ایک عورت نے رکھی تھی جس کا نام گوڑی تھا وہ کہتی ہے میں یہ جانا چاہتی ہوں کہ ڈیڈ نے تو گررٹ کو نہیں مارا تو پھر کس نے مارا ہے تو اس کی موم سچائی بتاتی ہے کہ جب میں وہاں گئی تو میں نے دیکھا کہ تمہارے ڈیڈ اور گررٹ آپس میں لڑ رہے تھے میں نے انہیں رکنے کی کوشش کی مگر گررٹ تمہارے ڈیڈ کو کافی بری طرح سے مار رہا تھا میں نے فوراں دلوار اٹھا لی اور پھر جیسے گررٹ میری پاس آنے لگا تو دلوار اس کی آر پار ہو گئی اور وہ مارا گئے مگر تمہارے ڈیڈ نے میری جان بچانے کے لیے دلوار موسے لے لی تاکہ سارا الزام ان پر آ جائے وینس نے کہتی ہے مگر مجھے پتہ چلا تھا کہ جب گررٹ مرا تو اس کے موسے جھاگ نکل رہے تھے ایسا تو صرف تب ہوتا ہے جب کسی نے زہر لیا اب سچ پتہ کرنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے گررٹ کی قبر کو کھوڑنا جس کے بعد وہ اپنی موم کے ساتھ مل کر گررٹ کی قبر کو کھوڑ دیتی ہے اور وہاں سے اس کی ایک انگلی لے لیتی ہے مگر تب ہی در پولیس آ کر ان دنوں ماں بیٹی کو گرفتار کر لیتی ہے جیل میں وینسٹی گررٹ کی انگلی اپنی موم ڈیڈ کو دکھاتی ہے کہتی ہے کہ اس کی موت زہر سے ہوئی تھی مگر جیسے اس کی ہاتھ اس انگلی پر لگتے ہیں اسے فران ایک خیال آتا ہے جس میں وہ دیکھتی ہے کہ گررٹ کے ڈیڈ نے اسے زہر دیا تھا تاکہ وہ اس پوری اکیڈمی کے لوگوں کو مار ڈالے مگر جب اس کی لڑائی وینسٹی کے ڈیڈ سے ہوئی تو زہر کی بوٹل ٹوٹ گئی جس سے سارا زہر گرٹ کے اندر چلا گیا جس کا مطلب صاف تھا کہ اس نے وہ وینسٹی کے ڈیڈ کو ہی نہیں بلکہ پوری اکیڈمی کو ہی ختم کرنے آیا تھا جیل سے ریا ہونے کے بعد وینسٹی اور اس کی موم میر کی پاس جاتے ہیں کہتی ہے آپ نے گرٹ کی موت کی سچ کو چھپایا اس کی موت زہر سے ہوئی تھی نہ کہ تلوار سے اور یہ بات ثابت بھی ہو گئی ہے جو سن میر سب کچھ سچ بتا دیتا ہے جس کے بعد وینسٹی کے ڈیڈ کو بھی رہا کرتیا جاتا ہے اب وینسٹی اپنی موم کو بتاتی ہے کہ مجھے بہت خیال آتے ہیں جس پر اس کی موم کہتی ہے کہ یہ خاصیت ہمارے خاندان میں خیال سب کو آتے ہیں اگر خیال ہمارے کنٹرول میں نہ رہی تو یہ ہمیں پاگل بنا سکتے ہیں اسی لیے ہمارے خاندان کے پرانے لوگ آ کر ہمیں آسان راستہ بتاتے ہیں اور ٹریننگ دیتے ہیں تو وینسٹی فوراں بولتی ہے جیسے گوڈی ایڈمز جس کے بارے میں آپ نے بتایا تھا کہ وہ میرے ڈیڈ کی خاندان کی ہے جس پر اس کی موم کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا مبارحل تم ہوشیار رہنا کیونکہ گوڈی ایڈمز بدلا جاتی تھی جس کے چکر میں وہ خود بھی نہیں بچ پائے پھر سب کی ماں باپ اپنے اپنے بچوں سے مل کر جا رہے تھے رومیٹ اپنی موم کو کہتی ہے آپ فکر مت کرنا جب مجھے ویر ولف بننا ہوگا میں بن جاؤں جانے سے پہلے وینسٹی کی موم اسے وہی کتاب دیتی ہے جو اکثر پرنسپل کی پاس سوا کرتی تھی وہ کتاب لے کر وینسٹی پرنسپل کی پاس جاتی ہے کہتی ہے کہ اس انجان لڑکی کو آپ نے مارا تھا میں نے دیکھا تھا جس کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ اسے مونسٹر نے مارا ہے کیونکہ وہ آپ ہی ہو جو خود کو بدل بدلگر لوگوں کو مار رہی ہو میں یہ بات اب پولیس کو بتا دوں گی جس پر پرنسپل کہتی ہے نہیں اسے میں نے نہیں مارا بلکہ وہ تو اپنی طاقتوں پر سے کنٹرول کو بیٹھا تھا اور اس دن اس نے تمہیں مارنے کی بھی کوشش کی تھی ان کی باتوں کے دوران انہیں باہر سے شور سنائے دیتا ہے یہ چیک کرنے جب وہاں جاتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ باہر گراؤن میں آگ سے کچھ لکھا ہوا اور وینسٹر نے اپنے چاروں طرف مومبتیاں جلا کے بیٹھی تھی کیونکہ وہ گوٹی کو بلانے کی کوشش کر رہے مگر تب ایدر اس کی رومیٹ آ جاتی ہے ساتھی اسے ایک خط میں ملتا ہے جس میں کوئی اسے گفہ میں ملنے بلاتا ہے جب وینسٹر اپنی رومیٹ کے ساتھ وہاں جاتی ہے تو گفہ کے اندر جانے کی بعد اسے احساس ہوتا ہے کہ یہاں کوئی ہے یہاں دراصل زیویر اور اس کی ساتھی تھی جو وینسٹر کو سرپرائز دینا چاہتے تھے کیونکہ آج اس کی ویڈے تھی یہاں وینسٹر کو ایک لائن لکھی ہوئی دیکھتی ہے کہ جب میں لوٹوں گا تو شولے برسیں گے اسے جیسی وہ ہاتھ لگاتی ہے تو اسے خیال آتا ہے جس میں وہ اسی لڑکی سے ملتی ہے جو اکثر اسے نظر آیا کرتی تھی اور یہ اور کوئی نہیں بلکہ گوڑی ہی ہے وہ وینسٹر کو ایک محل دکھا کر کہتی ہے کہ اگر تمہیں اس جادوکر کے بارے میں جاننا ہے تو تمہیں اس محل کو ڈونڈ کر یہاں آنا ہوگا جب وہ گراؤنڈ میں کھڑی اس لائن کو دیکھ رہی تھی جہاں آگ سے کچھ لکھا تھا تو تب ہی اس کی پاس زیویر آتا ہے جس سے وہ بات نہیں کرتی کیونکہ ناراض تھی اسے لگ رہا تھا کہ ہو نہ ہو زیویر ہی وہ مانسٹر ہے پھر وہ اپنے دوست کے پاس اسپیٹل جاتی ہے جو ابھی بیٹ پر تھا اور اس کی حالت بھی خراب تھی اسی لئے وہ اسے کوئی بات نہیں کر پاتی اب وینسٹر اپنے دوست ویٹر سے ملنے جاتی ہے اور اسے اس محل جو گوڑی نے نکھایا تھا اس کی تصویر دکھا کر پوچھتی ہے کہ کیا تم اس جگہ کے بارے میں جانتے ہو جس پر وہ منا کر دیتا ہے اب یہاں تو اس کا کام نہیں ہوا اسی لئے وہ سسویر کو لے کر زیویر کے پاس جاتی ہے اور اسے بھی وہی سوال کرتی ہے کیا تم اس جگہ کے بارے میں جانتے ہو مگر تب ہی اس کی نظر اسی محل کی پینٹنگ پر جاتی ہے جو زیویر نے پہلے سے ہی بنائی ہوئی تھی جس پر وہ بتاتا ہے کہ یہ جگہ رات کو میری سپنے میں آئی تھی تو میں نے اسے بنا دیا اچھی بات یہ تھی یہ زیویر اس جگہ کے بارے میں جانتا بھی تھا تب اسی محل کا پتہ لے کر وینسٹی وہاں پہنچ جاتی ہے جہاں میر پہلے سے ہی موجود تھا اور کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ اصلی قاتل کون ہے تو وینسٹی اس کی گاڑی میں ہی چھپ جاتی ہے مگر جیسے میر کی گاڑی شہر میں پہنچتی ہے تو کوئی ان کی گاڑی کو ٹھوک دیتا ہے جس سے میر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا وہ کافی سکمی ہو جاتی ہیں ان کی حالت مرنے والی ہو گئی میرے برات کے وقت وینسٹی ویٹر اور اپنے رومیٹ کے ساتھ اسی میل میں آتی ہے یہاں اسے ایسا محسوس ہوتا ہے جسے کوئی در رہ رہا ہے کیونکہ موم بطیاں گرم تھی اور ایک کمرہ بلکل صاف تھا اتنے ہی دیر میں وہ مونسٹر بھی یہاں آ جاتا ہے جس سے بچنے کے لیے یہ لوگ چھپ جاتے ہیں یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ جن جن لوگوں پر مونسٹر نے حملہ کیا تھا ان کے جسم کے کٹے ہوئے حصے یہاں پر پڑے ہوئے ہیں اور وینسٹی اپنے دوستوں کو مونسٹر سے بچانا چاہتی تھی اسی لئے وہ انہیں یہاں سے لے جاتی ہے یہ ویٹر کے گھر جاتے ہیں جہاں جیسے کی ڈیڈ آتی ہیں تو وینسٹی انہیں کہتی ہے کہ میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتی ہوں کیونکہ وہ پولیس آفیسر جو تھے وہ جب انہیں محل ملی جاتی ہے تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا مطلب جسم کے کٹے ہوئے حصے جو پہلے یہاں پر رکھی ہوئے تھی وہ وہاں پر نہیں پڑے تھی جس سے پولیس آفیسر کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آج کے بعد تم میری بیٹے سے نہیں ملوگی اب جب وینسٹی اکیڈمی آتی ہے تو وہاں اسے پرنسپل ملتی ہے جو کہتی ہے کہ تمہیں میں نے کہیں بھی جانے سے منع کیا تھا مگر تم نے میری بات نہ مان کر اچھا نہیں کیا جس پر وہ جواب دیتی ہے میں سچ کا پتہ لگوانے گئی تھی اس لیے میں معافی نہیں مانگوں گی میں نے کچھ غلط نہیں کیا ہے جس کے بعد وہ پرنسپل کو ایک پینٹنگ بھی دکھاتی ہے جس نے وہ جادوگر تھا اور وینسٹی خود تھی بتاتی ہے کہ اس لیے وہ انجان لڑکا مجھے مارنا چاہتا تھا کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اکیڈمی کے لیے میں خطرہ ہوں مگر خطرہ دشمن قاتل تو کوئی اور ہی ہے اور وہاں سے وہ یہ کہہ کر چلی جاتی ہے وہ جب اپنے کمرے میں واپس آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ رومٹ اپنا سامان پیک کر رہی ہے کیونکہ وہ یہاں سے جا رہی ہے وہ گسمی وینسٹی سے کہتی ہے کہ تمہیں صرف اپنا کام میں نکلوانا آتا ہے بھی چاہے اس کے لیے تمہارے دوستوں کے جانے کیوں نہ چلی جائے آج وہ عجیب سا مونسٹر ہمیں بھی مار دیتا جس کے بعد وہ یہاں سے چلی جاتی ہے اور وینسٹی بلکل اکیلی رہ گئی تھی اس لیے کمرے میں ایک جگہ بیٹھ کر وہ اس باکس کو دیکھنی لگتی ہے جب وہ جادوگر کے مہر سے چورا کر لائی تھی اسے باکس کے نیچے ایک خط ملتا ہے جس میں وینسٹی کی اپنے ہی بہت ساری تصویریں ہوتی ہیں جو دیکھ وہ کہتی ہے میری ایڈمز فیملی جادوگر مونسٹر اور میں شاید کسی نہ کسی طریقے سے جڑے ہوئے ہیں اور جب یہ بات میر کو پتا چلی تو کسی نے ان کا موہ بند کر دیا مگر میں چھپ نہیں بیٹھوں گی اور تم جو کوئی بھی ہو میں تمہیں ڈھوڑ لوں گی دیکھنا ام میر کی موت ہو گئی تھی اور جب انہیں دفنیا جہا رہا تھا تو وینسٹی وہاں آتی ہے اور سوچنے لگتی ہے کہ کاتلیاں آئے لوگوں میں سے ہی کوئی ہے مگر تبیو سے جنگل میں کوئی دیکھتا ہے وہ پیچھے کرتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ یہ اور کوئی نہیں بلکہ اس کا انکل ہے انکل بتاتے ہیں کہ میرے اوپر چوری کا عزام ہے تو کچھ وقت کے لیے مجھے چھپکے رہنا ہوگا جب وینسٹی انہیں ایک کیبن میں چھپا دیتی ہے اور منسٹر کی تصویر دکھا کر پوچھتی ہے کہ آپ اس کی بارے میں کچھ جانتے ہیں جس پر وہ کہتے ہیں میں زیادہ کچھ تو نہیں جانتا اگر تم اس کی بارے میں جاننا ہے تو تمہیں خوفیہ لائبریری میں جاننا ہوگا وہاں ایک تجوری میں ڈائری ہے جس میں اس منسٹر کے بارے میں سب لکھا ہے آدھی رات کو وینسٹی اس لائبریری میں جاتی ہے جہاں زیویر پہلے سے ہی موجود تھا تب یہ اسے کہتی ہے کہ یہاں جہاں منسٹر سے حملہ ہوا ہے وہاں تم پائے گئے ہو تو ہو نہ ہو منسٹر تم ہی ہو مگر وہ اس کی بات کو انسنی کر کے یہاں سے چلا جاتا ہے در بھی ادھر اس کی انکل آتے ہیں یہ مل کر ڈائری کو ڈھونڈ لیتے ہیں جس میں اس منسٹر کے بارے میں سب کچھ لکھا تھا کہ یہ منسٹر کسی کے کنٹرول میں بھی آ سکتا ہے اور پھر بس یہ اپنے مالک کی کہنے پر ہی کام کرتا ہے رات کے وقت وہ اپنے ساتھی ہاتھ کو کہتی ہے کہ میں ویٹر سے ملنے جا رہی ہوں تب تک تو میری ڈائری کا خیال رکھنا کہ جو ویٹر کے ساتھ گفہ کے اندر جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ یہاں اس نے گفہ کو سجایا ہوا ہے کیونکہ وہ اسے شادی کے لیے پوچھنے والا تھا واپس آ کر وینسٹر دیکھتی ہے کہ اس کی کمرے کا سارا سمان ادھر ادھر بکھرا پڑا ہے اور اس کی ڈائری کو ہی چورا کر یہاں سے لے گیا ہے پھر جیسے وہ اپنے ساتھی ہاتھ کو دیکھتی ہے تو گھبرا جاتی ہے کیونکہ اس کی ہتیلی میں کسی نے چاکو آر پار کر دیا تھا اور اب اس میں جان نہیں تھی وہ مر گیا تھا پھر وہ ہاتھ کو لے کر جلدی سے اپنے انکل کے پاس آتی ہے اور دکھی ہوتی ہوئی کہتی ہے پلیز انکل کیسے بھی کر کے ہاتھ کو زندہ کرتی جی تب انکل بار بار بجلی کے جٹکے اسے دیتی ہے جس سے وہ زندہ ہو جاتا ہے وہ اسے پوچھتی ہے اچھا تم پر حملہ کس نے کیا تھا جس پر اشاروں سے وہ بتاتا ہے کہ میں نے نہیں دیکھا کیونکہ حملہ پیچھے سے ہوا تھا جس پر وینسٹر گسے سے بھر جاتی ہے کہتی ہے چاہی کچھ بھی ہو جائے میں اسے نہیں چھوڑوں گی وہ جو بھی ہے اور وہ پرنسپل کو آ کر کہتی ہے کسی نے میری کمرے میں توڑ پڑ کر دی ہے ساتھی کو اس ڈائری کو بھی چھوڑا کر لے گیا ہے وہ کہتی ہے وہ ڈائری تو کفیہ لائبریری میں تھی تو وہ تمہارے پاس کیسے آئی تم ایسی حرکتیں مت کرو کہ اکیڈمی کو بند کرنا پڑے گی ایسا میں ہونے نہیں دوں گی پھر جو وینسٹر وہاں سے جا رہی تھی تو تبھی اس کی پاس اس کے ساتھ ہی آتے ہیں اور اسے جانکاری دیتے ہیں یہ گیرٹ جس کی موت کا الزام تمہاری ڈائری پر تھا اس کی موم کو کسی نے ڈبو کر مارا تھا اور مرنے سے پہلے ان کی سارے پروپرٹی ایک ڈاکٹر نے ہتیار لی تھی ڈاکٹر نام سن کر وینسٹر کو دیما کے ڈاکٹر پر شک ہوتا ہے اسی لئے وہ سیدھا ان کی پاس جاتی ہے کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں آپ کے اندر گیرٹ کی موم کی آتما ہے جو سب سے اپنی موت کا بدلہ لینا چاہتی ہے اب بس کر دو تمہارا کھیل ختم ہوا جس کی بات وہ یہاں سے چلی جاتی ہے یہ ساری باتیں سن ڈاکٹر کو ذرا بھی سمجھ نہیں آتی یہ کیا بول رہی تھی اسی لئے وہ فوراں پرنسپل کو کال کرتی ہے کہتی ہے وینسٹی آئی تھی اس کا برطاو کافی عجیب تھا الٹی الٹی باتیں کر رہی تھی وہ اب تبیہ یہاں مونسٹر آ جاتا ہے جو ڈاکٹر پر حملہ کر کے انہیں مار دیتا ہے اب ڈاکٹر تو مر گئی تھی اسی لئے وینسٹی کی شکری سوئی اب زیویر پر آ جاتی ہے اسی لئے وہ اس سے ملنے اس کی کیبن میں جاتی ہے یہاں اس سے مرے ہوئی لوگوں کا سامان بھی ملتا ہے جس سے اس کا شک اور پکا ہو جاتا ہے اب تبیہ در پولیس بھی آ کر زیویر کو پکڑ لیتی ہے کیونکہ پولیس کو یہاں پر وینسٹی نے ہی بھولایا تھا اب جب وینسٹی کمرے میں آتی ہے تو اس کی رومیٹ واپس آ گئی تھی کہتی ہے تمہارا اور میرا کوئی تعلق ہے میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں میں نے تمہیں اور ہاتھ کو بہت یاد کیا اور اس کے بعد وینسٹی ویٹر کے پاس جاتی ہے جہاں اسے پھر سے کچھ خیال آنے لگتی ہے جن میں وہ دیکھتی ہے کہ مونسٹر اور کوئی نہیں بلکہ ویٹر ہی ہے جسے وہ پسین کرتی ہے مگر فیلحال وہ اسے کچھ نہیں کہتی اسے ایک جگہ پر لاتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ زیور کو تو پسایا جا رہا ہے جبکہ اصلے مونسٹر تو تمہیں ہو مگر وہ اس کے لئے بار بار منع کرتا ہے تب ہی یہاں وینسٹی کے سارے دوست بھی آ جاتے ہیں اور ویٹر کو پکڑ کر کٹسی سے بان دیتے ہیں اب وینسٹی اس پر ظلم کرنا چاہتی ہے مگر اس کی دوست ایسا کرنا نہیں چاہتے اسی لئے وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں پھر جیسے ہی وہ ویٹر کو ماننے کے لئے آگے بڑھتی ہیں کہ تب ہی ویٹر کے ڈیٹ اور اس آفیسر یہاں آ جاتے ہیں اور وینسٹی کو گرفتار کر لیتے ہیں حالانکہ وہ انہیں کہتی بھی ہے کہ اصلی قاتل آپ کا بیٹا ہے وہی مونسٹر ہے یہ مگر وہ اس کی ایک نہیں سنتے پھر جب وہ یہاں سے جا رہی تھی تو ویٹر اس کی پاس آتا ہے کہتا ہے ایسا لگ رہا آرنا ابھی تو اور بھی بہت کچھ ہونا باقی ہے بچوں جس کے بعد پرنسپل بھی وینسٹی کو کہے دیتی ہے کہ تم نے سارے حدیں پار کر دی اسی لئے تمہیں اکیڈمی سے نکالا جا رہا ہے لیکن ابھی بھی وہ بار بار ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ ویٹر ہی اصلی مونسٹر ہے مگر پھر بھی وہ اس کی ایک نہیں سنتی اور جانے کا کہتی ہے جب آخری بار وینسٹی زیویر سے ملنے جاتی ہے جو جیل میں بند تھا اور اسے ناراض بھی تھا ایک نہیں سنتا کہہ دیتا ہے کہ سارے مصیبت کی جڑ تم ہو اگر تم یہ اکیڈمی چھوڑ کے چلی جاؤ گی تو کچھ بھی غلط نہیں ہوگا یہ بات سننے کی بات وہ ایک سیکنڈ بھی نہیں رکھتی اور یہاں سے چلی جاتی ہے وہ اپنے کمرے میں آ کر اپنا سارا سامان پیک کرتی ہے جس کے بعد وہ سبی سی آخری ملاقات کرتی ہے سب سے آخر میں وہ اپنے دو سی ملے ہسپیٹل میں جاتی ہے کہتی ہے میں تو جا رہی ہوں تم اپنا خیال رکھنا اور ہاں باہر مت نکلنا باہر مونسٹر ہو سکتا ہے اور اس دن گفہ میں دماغہ کرنی والا اور کوئی نہیں بلکہ پرنسپلی تھی جس پر وہ کہتا ہے نہیں دماغہ کرنی والے کی جھوٹے لال تھی جبکہ پرنسپل کبھی بھی لال جھوٹے نہیں بہنتی یہ بات سن کر وینسٹری کو پتا چل جاتا ہے کہ اصلی قاتل کون ہے وہ اپنی اسی ٹیچر کے پاس جاتی ہے جسے سب پسند کرتے تھے اور کہتی ہے باقی لوگ تو بلا وجہ مارے گئے ہیں جبکہ اصلی قاتل تو ہی تمہیں ہو تم نے ہی ویٹر کو اپنی کنٹرول میں کر کے اسے مونسٹر بنایا اور دھیری دھیری اسے اپنا گلام بنا لیا اپنے اشاروں پر نچا کر لوگوں کو اس کے ذریعے مروایا تب ہی یہاں ویٹر بھی آ جاتا ہے جسی وہ ٹیچر کہتی ہے جلدی کرو وینسٹری کو مار دو لیکن دراصل کی ویٹر نہیں تھی بلکہ پرنسپل تھی جو رو بدل کر یہاں پر آئی تھی اور اب ٹیچر پرنسپل کے گلے میں زہر کا انجکشن کو ساتھ دیتی ہے جسے پرنسپل بیچاری مارے چاہتی ہے یہ وہ وینسٹری کو بھی بان کر جادوگر کی گفہ میں لے آتی ہے گفہ میں آ کر وینسٹری کو پتا چل جاتا ہے کہ جن مرے ہوئے لوگوں کے جسم کے حصوں کو اکٹھا کیا گیا تھا وہ دراصل جادوگر کو دوبارہ سے زندہ کرنے کیلئے کیے گئے تھے سب ہی یہاں ٹیچر جو اصلی وینسٹری کو بتاتی ہے کہ جب گوڑی نے جادوگر کو مارا تھا تو گوڑی نے اپنی کھون سے جادوگر کی قبر پر ایک تعلہ لگا دیا تھا اور اب جادوگر کو زندہ کرنے کیلئے ہمیں گوڑی کی فیملی مطلب ایڈمز فیملی کی کسی انسان کا کھون چاہیے ساتھ ہی پورے چاند کی رات بھی ہو اور اب ہمیں یہ سنہری موقع مل دیا ہے جادوگر کو زندہ کرنے کا کیونکہ ایڈمز فیملی سے تم ہو اور آج پورے چاند کی رات بھی ہے ہم تمہارا کھون لیں گے جس کے بعد ٹیچر وینسٹری کی ہاتھ پر کرٹ لگا دیتی ہے جس سے اس کا کھون نکلنے لگتا ہے پھر وہ اس کے کھون سے جادوگر کی قبر کا تعلہ کھول دیتی ہے اور پھر اگلے ہی پر جادوگر بھی زندہ ہو کر اپنی قبر سے باہر آ جاتا ہے باہر آتی ہے وہ وینسٹری کو چاکو مار دیتا ہے جس سے وہ زکمی ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ اکیڈمی کو ختم کرنے کے لیے چلا جاتا ہے اب تب یہاں گوڑی ایڈمز آتی ہے اور وینسٹری کو بلکل ٹھیک کر دیتی ہے مطلب کہ اس کی زکم اور کہتی ہے میں نے تمہیں ٹھیک تو کر دیا ہے مگر اب کے بعد میں تمہیں نظر نہیں آوں گی جنگل کی راستے سے جب وینسٹری جا رہی تھی تو تبھی اس کے سامنے ویٹر آ جاتا ہے اسے ٹیچر کنٹرول کر رہی تھی اس لیے وہ مانسٹر بن کر اس پر حملہ کر دیتا ہے وہ بس اسے مارنے ہی والا تھا کہ تبھی یہاں ایک ویر ولف آ جاتی ہے جو اور کوئی نہیں بلکہ رومیٹ تھی جو آج پہلی بار ویر ولف بنی تھی وہ بھی صرف وینسٹری کو بچانے کے لیے یہاں ویر ولف اور مانسٹر کے بیچ کافی کرترناک لڑائی ہوتی ہے جس میں ویر ولف مانسٹر پر بھاری پڑ رہی تھی اور اسے کافی مارتی ہے اچھا مسہ چکھاتی ہے اس کے بعد وینسٹری جادوگر سے لڑنے اسے روکنے کے لیے ایک ایڈمی میں آ جاتی ہے جہاں وینسٹری کو بچانے کے لیے زیویر پہنچ جاتا ہے اب جیسے جادوگر زیویر کو مارنے والا تھا تو تبھی سامنے وینسٹری آ گئی تھی اور وہ بیچاری کچھ سکنے ہو جاتی ہے مگر پھر بھی وہ زیویر کو کہتی ہے کہ تم یہاں سے جاؤ اور باقی ایڈمی والوں کو باہر نکالو کیونکہ یہ ہم جیسے آؤٹ کارس کی لوگوں کو نہیں چھوڑے گا جس کے بعد وہ پھر سے کھڑی ہو جاتی ہے اس کی ہاتھ میں دلوار بھی تھی جس کی مدد سے وہ جادوگر سے لڑتی ہے مگر جادوگر کافی طاقتور تھا اسی لیے وہ اس کے سامنے نہیں ٹک پاتی وہ بس اسے مارنے والا تھا کہ تبیدہ زیویر کی دوست آ کر جادوگر کا دھیان بٹکا دیتی ہے جس طوران موقع دے کر ویننسٹی اٹھتی ہے اور تلوار کی ایک ٹکڑے کو جادوگر کے دل کی آر پار کر دیتی ہے کیونکہ ایسا اسے گوٹی ایڈمسٹی کرنے کو کہا تھا جہاں جادوگر ایک بار پھر سے مر جاتا ہے اور انہیں اس کا جسم جلنے لگتا ہے اور راک پن کر اٹھ جاتا ہے جادوگر کی مرتے ہی یہاں وہ پیچر آ جاتی ہے جس کی ہاتھ میں گن تھی جس وہ ویننسٹی پر تان دیتی ہے کیونکہ وہ اسے مارنا چاہتی ہے مگر تب یہاں ویننسٹی کا دوست بھی آ گیا تھا جس کی پاس بہت ساری مدو مکھیاں تھی وہ ان سبی مدو مکھیوں کو پیچر پر چھوڑ دیتا ہے جسے اس کا بھی کام تمام ہو جاتا ہے جب ویننسٹی اپنے مشنلی کامیاب ہو کر باہر آتی ہے جہاں سارے لوگ کھڑے تھی تو وہ وہاں اپنے رومیٹ کو بھی دیکھتی ہے جو اب ویرول سے اپنی اصلی روپ میں آ گئی تھی یہاں وہ دنوں پہلی بار گلے ملتی ہیں مگر حیرت اب ویننسٹی کو کوئی بھی خیال نہیں آ رہا تھا کچھ وقت کے بعد ویننسٹی اپنا نوول بھی پورا کر لیتی ہے مگر وہ اس کا اینڈ نہیں کرتی انہی کیوں سے خط نہیں کرتی اور آگے بس ایک سوالیاں نشانی چھوڑ دیتی ہے وہ زیویر سے ملنے جاتی ہے جہاں وہ اسے گفت دیتا ہے جس میں موبائل تھا وہ اس گفت کو لے تو لیتی ہے مگر کچھ نہیں کہتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے پی جب وہ اپنی گاڑی میں تھی تو اس کے پاس میسیج جاتا ہے جس میں اس کی کچھ تصویریں تھی اور ساتھ ہی یہ میسیج بھی تھا کہ میں نے تم پر نظر رکھی ہوئی ہے جس سے وہ سوچ میں پڑ جاتی ہے یہ ٹیچر تو مر گئی ہے مگر اب اس کے بعد ہی کون ہے جس اب کر رہا ہے اسی سوچ میں وہ اپنے گھر کے لیے نکل جاتی ہے جس کے بعد ہم پولیس کی گاڑی کو دیکھتے ہیں اس میں وہ ویٹر کو بان کر کہیں لے جا رہے تھے کیونکہ انہیں بھی پتہ چل گیا تھا کہ یہی اصلی مانسٹر ہے اس سے بس کوئی کنٹرول کرتا ہے مگر تب یہ چینک سے ویٹر دوبارہ مانسٹر بن جاتا ہے اور سبھی پولیس فالوں کو مار دیتا ہے جس کا مطلب یہ تھا کہ ٹیچر کی طرح ابھی بھی کوئی ہے جو اسے کنٹرول کہہ رہا ہے اور وہ لوگوں کو مرواتا رہے گا اس کے ذریعے اور یہ انجان انسان وہی ہو سکتا ہے جس نے وینسٹر کو میسج کیا یعنی کہ ابھی بھی کوئی ہے جو اکیڈمی کو بین کروانے میں لگا ہے اور مانسٹر کے ذریعے کھون خرابہ قتل ہونا آمی رہے گا اور اسی کے ساتھ ہی یہ سیزن ادھر ہی ختم ہو جاتا ہے